السلام علیکم ڈی ایسٹورنٹ ویلکم کرتے ہیں آپ کو انٹی ڈی روم چینل پر ڈی ایسٹورنٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچانے والے ہیں کہ پنجاب یونیورسیز میں اسوسیٹ ڈگری ان آرڈ سائنس اینویل اگزیمنیشن پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو فی اسٹرکچر اپلائی کرنے کی آخری تریک اور آن لائن آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے تمام تر انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے ڈی ایسٹورنٹ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسوسیٹ ڈگری آرڈ سائنس پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایف ایف ایسی ڈیپلومہ انٹرمیڈیٹ میں فرس ڈیویزن ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی تھرڈ ڈیویزن ہے تو تھرڈ ڈیویزن والوں کو پنجاب یونیورسیٹی اڈمیشن نہیں دیتی ڈی ایسٹورن یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریگلر کانیڈیٹ کے لیے اسوسیٹ ڈگری آرڈ سائنس پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اینول اگزیمنیشن کے لیے یعنی ایف 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 اپلائی کرنے کی آخری طریق 15 اپریل 2022 ہے آرڈس والوں کے لیے سنگل فیس 5930 رپے سائنس والوں کے لیے سنگل فیس 6840 رپے ہے ڈے سٹوڈنٹ اگر ہم لیٹ کالیج پرائیویٹ کینیڈیٹ امپروو اڈیشنل یا شپیشل کٹیگری سٹوڈنٹ کی بات کریں تو ان میں اسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے آن لائن ڈمیشن میں اپلائی کرنے کی آخری طریق پندرہ اپریل آرٹس والوں کے لیے سنگل فیز چھ ہزار تیس روپے اور سائنس والوں کے لیے سنگل فیز جو ہے وہ چھ ہزار نو سو چالیس روپے ہے اسی طرح اسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس پارٹ ون اور پارٹ ٹو شپیشل کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے بات کریں تو پندرہ اپریل آن لائن اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے سنگل فیز جو ہے وہ چھ ہزار تیس روپے آرٹس والوں کے لیے اور سائنس والوں کی سنگل فیز جو ہے وہ چھ ہزار نو سو چالیس روپے ہے اسی طرح بی اے ہائرنگ امپائرڈ اینویل ایگزیمنیشن کے آن لائن ایڈمیشن کی بات کریں تو اس میں اپلائی کرنے کی آخری طریق پندرہ اپریل فیز یہاں پر اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی گی ڈی ایسٹرون اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دیا ہے اس میں میں نے مکمل اپلائی کر کے طریقہ دکھایا ہوا ہے ڈی ایسٹرون یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف آن لائن ایڈمیشن فارم ہی جو ہے ورکس اپٹ کیے جائیں گے ہارڈ کپی میں بیجے گئے یونیورسٹیز کو ایڈمیشن فارم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے